جناہ ہسپتال سے دوپہر دو بجے پیدا ہونے والی نو مولود بچی اغوا پولیس کے مطابق بچی کی دادی واش رون جاتے بچی کو ایک نقاب پوش خاتون کے حوالے کیا نقاب پوش خاتون بچی کو لے کر فرار ہو گئی گارڈن ٹاؤن پولیس نے اغوا کار خاتون کی تلاش شروع کر دی پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نوجوان عویس رند اپنی اہلیہ کو ہسٹری ڈیپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہور نیوز کو تشدد کی فوٹیج موصول وائش چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کانوٹیس ریپورٹ طلب پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب نے اعتراف کر لیا امجد جاویس سلیمی کہتے ہیں پولیس کو محذب معاشرے کی فورس بنانے کی ضرورت ہے مہتمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائیناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا حدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر موسیقی 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 اگر ہم بہت باریک بیڈی سے دیکھیں تو دیکھو چند شہری جو ہیں وہ ایک ایسے انسیڈنٹ میں مرگے ہیں جو کہ نہیں مرنے چاہیے میں اگر کماننے کا آفسر ہوتا تو وہ شاید اس طرح میں اپنا فورس کو ابرپٹلی انسیسریلی نہ بھیجتا کہ سوچ سمجھ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں وہ اس طرح انفرچونیٹ انسیڈنٹ ہے امجد جاویز سلیمی اپنے ہی پیٹی بھائی پر پھٹ پڑے کہتے ہیں آئی جی باستیار ہوتا ہے سانہ مارل ٹاؤن مشتاق سکھیرہ کی ناہلی ہے سانہ مارل ٹاؤن کے وقت میں آئی جی ہوتا تو نفری نہ بھیجتا جب پولیس افسران ناہل ہوں تو محکمے میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی مس ہینڈلنگ کا نتیجہ ہے مقامی پولیس نے معاملے کو درست طریقے سے کنٹرول نہیں کیا اور سولہ انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کی تایناتی دی آئی جی انویسٹیگیشن سید خورم علی شاہ نے کالا گوجر سنگ انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کے انٹرویو کیے سیلیکٹ ہونے والے سولہ انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز کو مختلف تھانوں میں جانرل ڈیوٹی اور انچارج انویسٹیگیشن تاینات کر دیا گیا موسیقی